ہمارا موضوع ہے تھوڑا سا نیشنل سیمنگ سے ہٹ کر لیکن اپنے نیشنل کاس کے بارے میں جہاں دیکھو تو یہی ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ڈالر اوپر چلا گیا ڈرپیہ سستہ ہو گیا تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ تو یہ جانتے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے لیکن ایک عام آدمی جس کو نہیں پتا اس کے لیے چند باتیں اس کے لیے عرض ہیں کہ لیکن ڈالر مہنگا کیوں ہوتا ہے فرس کے لیے میں یا آپ کو بزنس کر رہے ہیں اب ہم جو بزنس کر رہے ہیں ہم ہماری جو انکم ہے ہم اس میں سے اپنے بچوں کے خرچے پورے کرتے ہیں جو گھر ہے اس کی منٹینس کرتے ہیں اور جو دیگر خرجات ہیں ہمارے آنے جانے کے یہ وہ بھی ہم اس ہی میں سے ہم کرتے ہیں اب فرض کریں میرا بزنس کمزور ہے تو میں کیا کروں گا اب ایسی صورتحال آ جائے کہ جی میں مجبور ہو گیا کہ اب تو اس کے وقت گزارا نہیں ہے تو میں کسی بینک سے لون لے لوں گا بینک سے لون لے لیا اب بینک سے لون جو لوں گا تو اس کی بھی کچھ شرائط ہوگی بھئی اتنے عرصے میں واپس کرو گے اور دوسرے یہ کہ بھئی تم نے لے تو لیا اب ہمیں جو واپس کرو گے تو اتنے سوت کے ساتھ واپس کرو گے اب جہاں یہ چیز آ جاتی ہے تو ہم مزید بیٹھ جاتے ہیں اب میں اپنے میں نے اپنے ہاتھ پاؤں لازمی مارنے ہوں گے کہ میں اس بزنس کو اٹھاؤں اٹھاؤں کیسے آگے لے کے جاؤں کہ جی میں نے اپنا گھر بھی چلانا ہے اور جو بینک سے لون لیا ہے اس کو بھی بنے واپس کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ اپنے انہیں گھر والوں سے اپنے کیا کہوں کہ ان سے بھی سختی کرنی پڑے گی بنے سے کہ جی نہیں ایسے گزارا نہیں ہوگا مشکل ہو جائے گا بینک نے تو کیا کرنا ہے آنا ہے اور پھر جو گھر ہے میرا اس کو نیلام کر دینا ہے تو میں نے اس نیلامی سے بچنا ہے اسی طرح یہ ملک جو ہے ہمارا گھر ہے اس ملک کو ہم نے ہی بچانا ہے یہ چھوڑ دیں کہ یہ سیاسی جماعت یہ کس کا چھوڑ دیں اپنے بچوں کی فکر کریں کہ کل کیا ہوگا ان کے ساتھ پھر سری لنکا کی حالت دیکھی ہے کہ کیا ہوا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے لیڈرز کو مارا جو کچھ بھی کیا لیکن ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچیں مارنے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم نے ایک پٹری بنانی ہے کہ اس پہ ہم نے کس اس پہ چلنا ہے ہمیں کیا کسی اس کے ضرورت ہے اس کے دفاع کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے تو ہم نے اچھے بچے بننا ہے اپنی ماں بچوں کے لیے لیکن ایک تو یہ ہوتا ہے امپورٹ این ایکسپورٹ وہی چیز ہے جیسے میں نے گھر کی مثال دی کہ میں اپنا بزنس تو کرنا ہوں لیکن مجھے باہر سے خریدنے کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے میں وہ بھی لے رہا ہوں تو یہ جو میں خرید رہا ہوں اس میں کم ہونی چاہیے یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے میرا مال زیادہ بکھنا چاہیے میں باہر سے کم چیزیں خرید ہوں یا مطلب یہ ہے کہ میرا مال زیادہ بکھنے تو میرے پاس پیسے زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے تو پھر میں آسانی سے خریدنے کے قابل ہوں گا تو وہی چیز امپورٹ ایکسپورٹ میں آتی ہے درامداد برامداد میں آبد ہی ہے کہ ہماری جو برامداد ہیں وہ تو دن بدن نیچے جا رہی ہیں پچھلے پانچ سالوں میں بہت نیچے آگئیں برامداد اور درامداد کہ ہم محتاج ہیں ہر چیز ہماری درامد ہو رہی ہے جب ہم ہر چیز درامد کر رہے ہیں تو ہم کہاں سے کریں گے ہمارے بار پیسہ ہی نہیں ہوگا اب وہ جو پیسہ میں اپنے بزنس میں کر رہا ہوں اس میں اور ملک کے پیسے میں فرق ہے جب ملک کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ اپنے روپیہ سے نہیں کرتا ہمارا ملک یا کسی کا بھی انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈالر ہی چل رہا ہے تو ڈالر جو ہے ہمارے پاس جیب میں ہوں گے تو ہم کسی کو پے کر کے کچھ نہ کچھ منگائیں گے نہیں اب تو پوزیشن یہ آگئی ہے کہ ہم درامداد بھی سوچ سمجھ کہ ہمیں کرنے پڑیں گی کہ جی کیسے ہو گئی ہے تو ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس طرف تو دہان دینا چاہیے کہ کیسے کریں دوسرے یہ کہ ہم پبلک نے بھی تھوڑا سا اس پر غور فکر کرنا ہے اپنے ہم نے کوششیں کرنی ہے کہ اپنے ملک کی ہی اشیاں خریدیں باہر سے ابھی ہم کچھ بھی نہ لیں کیونکہ دیکھیں آپ جو باہر سے لیں گے اس کا پیسہ آپ ہمارے ملک سے باہر جا رہا ہے ڈالٹ باہر جا رہا ہے تو وہ ہمارے فیور میں نہیں آتا ہم پٹرول پر ہمارا بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے ایک عام سی بات اگر آپ سڑکوں پر جائیں ایک آدمی گاڑی چلا کر جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیکریز کریں پٹرول کو ہم نے بچانا ہے بچانے سے مراد پٹرول بچے گا مطلب کہ ہم نے ایمپورٹ ہم کم کریں پٹرول جب کم خرچہ ہوگا تو کم ایمپورٹ ہوگا کم درامت ہوگا اور ہمارا ڈالر کم جائے گا باہر اسی طرح اور جو ہماری ضروریات ہیں لیکشری ضروریات ہیں اس پر بھی تھوڑا سی ہمیں خیال پر اس کا بھی ہمیں احتمام کرما پڑے گا بھئی کہ ہمیں باہر کی چیزوں کے ضرورت نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہیں ہم اسی میں گزارہ کریں گے پھر دوسری چیز ایک آتی ہے پاکستانی جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں فارن ایکسینج بھیجتے ہیں فارن ایکسینج بھیجتے ہیں فارن ایکسینج مختلق سورتوں میں آتا ہے کوئی ریال میں بھیجتا ہے کوئی یورو میں بھیجتا ہے کوئی پانڈ میں بھیجتا ہے کوئی ڈالر میں بھیجتا ہے تو جو ڈالر میں بھیجتے ہیں وہ ہمارے لئے زیادہ امپارٹنٹ ہے تو کوشش یہی ہو بلونی ملک پاکستانیوں کی کہ جو ڈالر بھیجیں تو وہ ایک سموث طریقے سے بھیجیں جو صحیح ذرائے ہیں انس کے ذریعے بھیجیں ہونڈی یا اور بھی سٹیل بینک نے بھی ایک دو اپلیکیشن پر پابندی لگائی کہ ان پر کوئی ٹریڈ نہیں ہوگا ڈالر سے جا تو آپ صحیح طریقے سے بھیجیں تاکہ ہمارے ملک کو خائدہ ہو اگر وہ نہیں ہوگا پھر تو مشکل ہو جائے گا پھر جو سے آتی ہے فارن انویسمنٹ کہ ہمارے ملک میں باہر سے لوگ آئیں انڈسٹریز لگائیں اپنی انویسمنٹ کریں تو وہ وہ کیسے ہوگا وہ بھی بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ہم لوگوں کے لئے پھر میں وہ کہوں گا کہ کسی کو گالی مت دیں کسی سیاسی جماعت کو گالی نہیں دیں اب ہمارے ملک میں اگر ریپورٹیشن اس کی اچھی نہیں ہے اس کی بارے میں دنیا کے اچھے ریمارکس نہیں ہیں کہ یہ ان کی گورنمنٹس تو ایسے ہی ہیں یہ جو وہاں حکومت کر رہے ہیں یہ تو صرف اپنے جیبوں کے چکر میں ہیں منی لانڈرنگ کے چکر میں ہیں تو یہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ سب سے زیادہ برا اثر ڈالتی ہے ہمارے ملک کے معیشہ پر اس سے ہمارے ملک میں بیرونی سرنایہ کاری نہیں ہو سکتی منی لانڈرنگ پر بھی ایک الگ سے انشاءاللہ جلد ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو جب ہمارے پاس باہر سے کوئی انیسمنٹ آئے گی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ اس لیے کہ دیکھیں جو باہر سے وہ آتے ہیں جو وہاں پر انیسمنٹ کرتے ہیں وہ ڈالرز میں لے کر آتے ہیں وہ یہ نہیں کہ یہاں آکے پاکستانی روی سے کریں گے وہ سب کچھ ڈالرز میں آئے گا آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے اور پھر وہ انیسمنٹ پر آئے گی اس سے آپ کے براندار بھی بڑھیں گی سب کچھ ہوگا بس آخر میں یہ ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہمیں اور ہماری آنے والی نئی نصروں کو ایسے دن نہ دکھائیں آمین اپنے حفظ سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ